السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج کا بلوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے شروع کیا ہے آؤٹڈور سے کیونکہ میں گئی ہوئی تھی ریلویس ٹیشن اپنے ابو کو ریسیف کرنے میرے ابو آ رہے ہیں کراچی سے تو میں گئی تھی ان کو ریسیف کرنے کے لیے ہسپیٹل سے حسین کو ڈسچارج کروا کے جو ہم چلے گئے تھے پہلے گھر پہ گھر پہ جا کے بچوں کو فریش کروایا چینج کروایا ناشتہ وغیرہ کیا اور ابو سے رابطہ کیا اور ہم چل گئے اس ٹیشن اور ابھی یہ پہلی ٹرین گزری تھی اس سے پہلے بھی ٹرین گزر چکی تھے لیکن وہ جس میں ابو آ رہے ہیں وہ ٹرین نہیں تھی ابو میرے آ رہے تھے ملت سے اور یہ ترین گزر رہی تھی ابو والی ٹرین وہ نہیں آئی تھی اب ابھی جو آ رہی ہے یہ ابو والی ٹرین تھی دور سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ جو ٹرین تھی اس میں آ رہے تھے میرے ابو اور دو گھنٹے ہم نے اسٹیشن پہ ویٹ کیا لیکن وہ دو گھنٹے ویٹ کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا کیونکہ بچے سمیت میں میرے ہزبن ہم ساری بہت خوش تھے کیونکہ ابو کافی ٹائم بعد آتے ہیں میرے جو پیرنٹس ہیں وہ سال میں دو سال میں تین سال میں اس طرح سے آتے ہیں ملنے کے لئے تو خیر ہم سارے بہت خوش تھے بچے تو غیر بہت زیادہ خوش تھے خیر ہم نے ابو کو ریسیف کیا اور میری کزن آ رہی تھی شادی ہو گئے وہ ایپٹ آباد جا رہی ہے تو رستے میں پھر میں نے اس سے بھی ملاقات کیا اور اس کے بعد پھر ہم گھر پہ آ گئے گھر پہ آیا کھانا وغیرہ کھایا اور پھر ریسٹ کیا اس کے بعد شام میں ہم آ گئے ہسپیٹل کیونکہ حسین کو پھر سے اگین ایڈمیٹ کروانا تھا تو حسین کو ہم پھر سے لی آئے اور اگین اس کا پھر کینولا پاس کروایا اور اس کو پھر سے ڈرپ پہ شروع ہو گئی ہیں تو تھوڑا سب میں آپ کو بتا دی چلوں کہ حسین کو ہوا کیا ہے حسین کو ہو گیا تھا پیٹ میں انفیکشن پہلے اس کو ہوا تھا حیزہ حیزے کے بعد وہ اس کا جوہنا زیادہ خراب ہو گیا حیزہ تو وہ انفیکشن میں بدل گیا خیر حسین کو ڈرپ پہ رہا لگی اس کے بعد مجھے لگی تھی بھوک کیونکہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو پھر اس کے بعد جوہنا ہزبن جوہنا وہ لے آئے تھے بھار کہ چلوہ ہم جوہنا تھوڑے کے لیے چلتے ہیں بھار کچھ کھاپی کر آ جاتے ہیں گے تو ہم نے پھر کھانا وغیرہ کھایا اس کے بعد پھر کچھ ایسا ہوا کہ حسین کو جوہنا ڈرپ پہ ڈرپ لگی تھی لیکن اس کو آرام نہیں آ رہا تھا ہزبن جوہنا میرے وہ بہت زیادہ پہلی زیادہ گھبرائے ہوئے تھے اور میں خود بھی بہت زیادہ بزاتے پریشان تھی کیونکہ حسین کو کسی بھی چیز کا فرق نہیں پڑھ لاتا اور یہ جو میری وڈیو ہے یہ کچھ پرانی کچھ نہیں بس ملی جوہنا کلپ ہے لیکن بس اپنی بات آپ کے سامنے رکھ رہے کے لیے میں نے یہ ساری جوہنا کلپ کا یوز کیا تھا کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں آپ کو بتا سکوں کہ فیل وقت جوہنا حسین کی ہیلت کی اپ ڈیٹ کیسی ہے یہ میں آپ کو دے سکوں تو وہ سچویشن کو جیسی ہے کہ ابھی جوہنا ہم نے پھر اس کو ہسپیرل سے جوہنا پہلے میں سبکاری میں دکھا رہی تھی کیونکہ وہاں پہ بچوں کو ایک سپیشلسٹ بیٹھتا ہے تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہاں لے جو بہت اچھے ڈاکٹر ہے خیر میں وہاں اس کو لے گئے تھی بڑھ اس کو جوہنا تین دن داخل ہم اگر ان ڈاکٹر کے آزرے پہ بیٹھے رہے اور خیر سرکاری جوہنا ہمارا ویسے بھی اب دل نہیں مانتا بلکل بھی دل نہیں مانتا اور ہمیں کسی نے بتایا تو آپ جوہنا اس کو ہسپیٹر لے جائیں یہاں ہمارے قریب شہر میں ایک ہسپیٹر ہے دکٹر ہسپیٹر پھر ہم اس کو وہاں پر لے گئے ہیں وہاں بھی بچوں کو ایک سپیشلسٹ بیٹھا تھا خیر بہت رمی لائن تھی بہت دور کا وہی نمبر آیا لیکن ہم نے دو سے تین گھنٹے جوہنا ویٹ کیا اور پھر ہم نے ڈاکٹر سے جوہنا ملاقات کی ڈاکٹر کو سارا کچھ بتایا ڈاکٹر نے کہا کہ پرشان ہمیں کی ضرورت نہیں اس کا جو حیث کا تھا وہ بگڑ کے انفیکشن میں تبدیل ہو گیا ہے پنجابی زمان میں اگر بولا جائے تو خونی مڑوڑے ہمیں جو لیڈیز ملی تھی وہ کافی مچیور تھی ہسپیٹل میں انہوں نے بتایا آپ کے بچے کو جو مسئلہ یہ خونی مڑوڑ رہے گا اور جو ہسپیٹل کے سرکاری ہسپیٹل کے جو ڈاکٹر تھے وہ ہمیں بتا ہی جو رہے تھے کہ بچے کو کیا ہوا ہے بس وہ ڈرپے ڈرپ لگا رہے تھے تو اتنا زیادہ مسئلے ہو گئے تھے ایون کہ مجھے وہاں کی جو بھی معاملات تھے مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے تھے بس اب پیشنٹ کو دیکھنا ڈاکٹر کا کام میں بس وہ لکھے دے دیا کرتے تھے اور باقی جو سٹاف تھا وہ ڈرپے لگائے کرتے تھے اب سٹاف سے اگر آپ بھولو کہ کس چیز کے ڈرپے بچے کو کس چیز کے لگائے جا رہی ہے تو سٹاف کہتا تھا بس ہمیں ڈاکٹر نے لکھے دیا ہم لگا رہے ہیں اگر ڈاکٹر ہو گئے تو ڈاکٹر کیسے تھے کہ بھئی آپ کو کوئی مسئلہ ہی سٹاف سے تو آپ جا کے انچارج سے بات کرو خیر میں تو اگر ڈاکٹر لڑائی بھی ہوئی سٹاف سے اور بے گئی پھر انچارج کے پاس میں نے ان کے کمپلین بھی کی اور پھر سارے مام اور پھر خیر جو سٹاف تھا انہوں نے معذرت کی اور پھر سے جو انا حسین کا اچھے سا ٹریٹمنٹ شروع کیا لیکن پھر خیر اس کو آرام نہیں آ رہا تھا تو ہم دوسرے اسپیل چلے گئے تھے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں تو اب آپ کو اپ ڈیٹ دیرے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ویدر ہے بہت زیادہ گرمی بہت زیادہ سردی ایک دم جو انا بارشی ہوتی ہیں بہت زیادہ بارشی ہوتی ہیں حالانکہ یہ مہینہ بارشی والا نہیں ہے جتنی کوئی بارش ہوئی ہے زالہ باری ہوئی ہے اس منت میں ہوتی نہیں ہے لیکن پھر بھی جو انا بہت خطرناک ویدر ہے تو آپ سب کو میں تنا بتاتے چلوں جن کے چھوٹے بچے ہیں پلیز بہت زیادہ خیال رکھیں میرا حسین جو انا پھر بھی بہت بہتر ہو رہا ہے کیونکہ میں نے ڈاکٹر چینج کیا میڈیسن چینج کی تو اس کی میڈیسن ابھی بھی چالوں ہیں لیکن وہ ابھی پھر بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے ریکووری اس کی ہو رہی ہے لیکن جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں بہت بہت زیادہ خیال رکھیں لٹی موشن الٹی فیور بہت زیادہ چل رہا ہے پانی کا زیادہ استعمال کر رہا ہے بچوں کو ایک چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے یہ بچوں کو چینی نہیں دینی بلکل بھی چینی کا یوز نہیں کروانا اور جو باہر کے بزار والے جوس ہوتے ہیں وہ بلکل بھی آپ نے یوز نہیں کروانا کیونکہ یہ جو چیز ہیں یہ بچوں کو اس سچویشن میں زہر والا کام کرتی ہیں تو آپ نے ان چیزوں سے اپنے بچوں کو دور رکھنا ہے ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں صرف کیمیکل ہی ہوتا ہے تو غیر یہ تھی ایک چھوڑی سی اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی انشاءاللہ نیکسٹ پروپر ولوگ آئے گا اللہ حافظ